اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے در پہلے ایک کانفرنس جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے مشایخ اور علماء کی جو بین القوامی صدقی تھی جس میں لوگ شریک تھے ہم نے آج یہاں پر آپ کے لیے بہت سی معلومات بھی جمع کیے بہت سارے دوستوں سے مراقعات بھی ان کی گفتگویں آپ کی خدمیں پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں ہونے والا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے مجھے امید ہے کہ اس قوامش کو آپ پسند کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذاتے والا صفات ہمارے لیے بڑی محترم اور پوری دنیا کے سلیم الفطرت انسان آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور غیر مسلم لوگ بھی آپ کو تسلیم کرتے ہیں آج سے اس کانفرنس میں بھی سکھ ہندو عیسائی کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں اور ہم نے ان سے بات کی ہے یہ جو کانفرنس ہے یہ فرانس کی اس بدباطنی کے ردی عمل میں پوری دنیا میں جو کوشش اور قابشیں ہو رہی ہیں اس کا ایک حصہ ہے حکومت پاکستان نے اور بالخصوص حکومت پنجاب نے اس سلسلے میں پورے پنجاب کے صوبے میں مختلف قابشیں کی ہیں تعلیمی داروں میں مدارس میں اور اس کے نتیجے میں ایک نئی روح بیدار ہوئی ہے وہ جو شیطان نے کہا تھا ابلیز نے کہ ڈرتا نہیں مسلمان جو موت سے ذرا ڈرتا نہیں ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو روح محمد کو کمزور کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے ردی عمل میں مسلمانین عالم اپنی جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں حقیرت کا اور ساتھ ہی ساتھ جو قابشیں ہو رہی ہیں حکومتی صدح پر بھی یہ ایک خراج ست تحسین ہے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ ہماری کانفرنس کی خصوصیات دیکھیں گے گفتگویاں سنیں گے اور مہمانوں سے ہماری بات سنیں گے انشاءاللہ عزیز ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک آج پیغام کے ساتھ سپیشل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن انسانیت اور آپ کے حوالے سے حکومت پنجاب کے در انتظام آج لاہور میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہم آپ کو ایک دماغ پھر قشن بلیت کہتے ہیں ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے صوبائی وزیر اوقاف جن سے ہم نے انفرالی طور پر بات کی ہے جناب سعیدالحسن صاحب اور اس کے ساتھ کچھ اور مہمان ہمارے یہاں پر جو گفتگو کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ رحمت اللہ علمین ہیں اس حوالے سے اپنے جذبات کا لوگ اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا رویہ انسانیت کے ان محترم لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور پھر جو سید المرسلین ہے مغرب کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں حریت فکر کے پر جلتے ہیں یہاں ان کی جو حدود ہے حریت فکر کی وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک اتمنان کے باعث ہماری بات ہمارے لئے اتمنان کا باعث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں گستاخی ہوتی نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں وہ گستاخیاں ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہیں لیکن یہ کہ جس کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ اللہ رب العزم نے اٹھا رکھا ہے ورفان آل اکذکر کوئی اس کے سلسلے میں کیا کاوش کر سکتا ہے ویسے بھی ایک بات ہے اور وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوششیں اور کاوششیں آج سے نہیں ہو رہی ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا عبروز چراغ مصطفی سے شرار بو لابیز یہ شروع سے ہو رہا ہے اور اللہ رب العزم نے ہمیشہ اس کا جواب خود دیا وہ کبھی سورہ لحب کی صورت میں تبت یدا ابی لحبی متب کبھی انہ شانیہ کا ہو لبتر کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا جن جن لوگوں نے جب جب افراد نے یا اقوام نے دشمنی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے آئیے کانفرنس میں شریک جو گفتگو کرنے والے ہیں کچھ گفتگویں ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں میرے محسن دوستو تائم بڑا چیٹی اور تائم ہے میں یہ بتا دیا کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کاریات کے لیے سارے انسانوں کے لیے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے ہمارا عشق و محبت ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان پر مرمتنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں آپ فرانس کا صدر دیکھ رہا ہے کوئی گلی کوئی ملک کوئی شہر ایثر نہیں ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کی آواد نہیں آ رہی اور وہ مجبور ہو چکا ہے کہ وہ جا کر جانیت ادھر میں کہ مفتی آدم ادھر کو کہہ رہا ہے کیسے معافی ملکتی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ محبت یہ حقوق اور یہ عشق مصطفیٰ کے اظہار دنیا میں ہم دے گھرے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے کیامت کی صبح رہے گی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ منفیت کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا کتا ہے کہ اگر حضور سے محبت تھی تو خدا کو بغیر دیکھے مان لیا گیا ہے ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھیا نہیں ہم کو تو اعتبار ہے تیری ربان کو اور موجودہ حالات میں اس کانفرنس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارا ایک میسیج جا رہا ہے دنیا تک پوری دنیا میں کہ جو مسلمان ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ ایک خاتون جو ریسرٹ کر رہی تھی اسلام پر وہ جہاز میں ایک مسلمان کے ساتھ بیٹھ مساتھ والی نشست پر بیٹھی ہی تھی تو اس نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ جو ریسرٹ کر رہی ہے آپ کو کہا انہیں کس نتیجے پر پہنچی ہے اس نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی نبی کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ ہمارا طرح انتیج ہے مسلمانوں کا انشاءاللہ ہم اس کے لئے تنمندھن کی قربانی دینے کیلئے تیار ہیں جو کانسنسز ہیں کمینسنسز ہیں جج سال کے بعد ہوتی ہیں سی مہینے کے بعد ہوتی ہیں لیکن کسی کو خراجہ تحسین پیش کرنا کسی کے ساتھ اپنی وابستگی اور محبت کا احار کرنا ان کی روز سے نظر آنا چاہیے جو ہم روز مرہ کے زندگی میں بسر کرتے ہیں اور جو تعلیمات ہیں میں سمجھوں کہ ان کے روز ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے ہمارے جو کام ہونے ہمارے انسپاس سے زیادہ انسان دھولتے ہیں اور کوئی شک کسی کی تعلیمات سے کسی کی بات کیسے ملکن ہے لیکن جب وہ انسان کی زندگی میں کیلے نظر نہیں آتی تو لوگ کی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں ایمانی بات ہو اور کلدی بات ہو جو ہمارے ایمان ہیں اس کے اندر روز بروز ہمیں ترقی کرنے کی زندگی ناجرین محترم کانفرنس میں شریک لوگ کی گفتگو آپ سن رہے ہیں کس محبت کا اظہار ہے کس والحانہ انداز سے لوگ رسولیہ کرم سلیم کے ساتھ اپنی عقیرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں اور ہم سب سر دھن رہے ہیں اور ہمارے دل خوشی سے بھرے ہوئے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ لندن میں ہوتے ہیں اور مہاں پر آپ مقالت کے فرائض سے انجام دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا بہت بڑے دینی رہانے سے تعلق ہے شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اس وقتی بات جاری ہے ہم نے احمد دیئے شہر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں دیکھتے ہیں تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ایک عالمی سطح میں اس کے تراظر میں حکومت پاکستان کی ایک آبشی ہیں جن میں آپ بھی دستوبازوں میں خریف ہوئے ہیں آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں میں اس کو بڑی پوزیٹیو نگاہ سے دیکھتا ہوں یقیناً اس کے اندر گنجائش ہے مزید اکٹیوٹی کی مگر جہاں تک جو اقتعامات کیے جا رہے ہیں جو ڈائلوگ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک پوزیٹیو امیج دیا جا رہا ہے جس کی بہت کمی ہے ایک چلی پورے ملک دنیا کے اندر اس حوالے سے میں کافی مطمئن ہوں خوش ہوں کمپلیٹلی ساٹسفائیڈ تو نہیں کیونکہ اس کے اندر مزید کابشوں کے بھی ضرورت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کابشیات میں دیکھتے ہیں ایک تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کانفرنسز بھی ہو رہی ہے بچوں کے درمیان نوجوانوں کے درمیان خواتین کے حوالے سے بھی کچھ محافظ کا سلسطہ ہے مزید آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس طرح کہہ دوں کہ اگر انسان خود کھڑے ہونے کے قابل ہو تو پھر کسی کا سہارا بان سکتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں فوکس اپنے ملک پر کرنا چاہیے ایکنومکلی اپنی سٹریندھ ہر حوالے سے ہمیں مضبوط مزید کرنی چاہیے اس کے بعد اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک نیگٹیو اسلام کا اور خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک نیگٹیوٹی کا جو امیج ہے اس کو ہم زور اور جبر اور غصے سے نہیں ختم کر سکتے وہ آگ اور بھڑکے گی اس کے لیے جس طرح یہ معاملات آج کل ہو رہے ہیں مزید ہمیں ایڈوکیشن کے حوالے سے کام کرنا چاہیے ایڈیمکلی کنونس کریں کیونکہ وہ اس چیز کو بڑا مانتے ہیں تو ان کو قائل کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جورج برنارڈ شاہ وہ ٹونٹی ایتھ سینچری کا ایک پلیمیسسٹ اور تنکر تھا نوبل لوڈیئر تھا اس نے کہا تھا اور وہ بھی یورپین تھا اس نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ بی کال سیویر اف ہومانیٹی کیونکہ اس کے سامنے ایک سچا اور پوزٹیوی امیج رکھا گیا تو آئی ٹھنک یہ اس کے اس حوالے سے ذرا کام بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس پہ ہمیں فوکس میں جید کریں گسے کی بھی جگہ ہے جی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گساخی کرے تو وہ کوئی مسلمان کا مرداش نہیں کر سکتا مگر جہاں جوش ہے وہاں ہوش بھی ہونا چاہیے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی زیادہ عدنان کالی صاحب آپ بھی آج مشاہد اور شیوخ یہاں پر جمعہ ہیں آپ بھی ان کا ایک حصہ ہے اور شان علیہ وسلم کے حالے سے آپ تشیف لائیں آپ کو بہت شکریہ سر آپ کو وقت دے رہے ہیں تشیف لائیں یہ جو پروگرامز ہو رہے ہیں جن کا ایک حصہ آج کی کانفرس بھی ہے تو آپ حکومت باکستان کی اور حکومت بنجاب کی اس ایفرٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہترین کاوش ہے اور پوری دنیا کو پیغام دینے کے لیے پورے امت مسلمہ سے ایک مؤثر آواز دینے کے لیے ایک بہترین اقدام ہے اور جو جن فرانس نے جو ریاستی سطح پر جس دشتگردانہ اقدام کیا اور مسلمانوں کی دلازاری کی اس پر پورا عالم اسلام سر راپے احتجاج ہے کل صاحب یہ فرمائیے اہلِ ماغریب بار بار یہ نسارت کرتے ہیں تو بات بلکل درست ہے کہ جس کے ذکر کی برندی کا ذمہ خالقِ کائنات نے لے رکھا ہے ان کی گستاخ کی کوئی کیا کر سکتا ہے لیکن یہ بار بار جو افرس ہیں اور جب وہ حکومتی اصلاح پر آپ نے بڑا خوبصورت جبلہ کہا کہ دہشتگردی کی گئی ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے آخر کیوں جب تو نے پتا ہے کہ مسلمان عالم کے دل جو ہے وہ چیر جاتے ہیں تو یہ افرس کیوں کرتے ہیں وہ بار بار یہ کوشش کیوں کرتے ہیں دراصل ان کے ہاں ان کی مذاہب میں وہ چونکہ جن پیغمبروں کے پیروکار ہیں سارے پیغمبر ہمارے لئے بھی محترم ہیں لیکن ان کے ہاں اس چیز کی اس کا یہ شعور نہیں ہے کہ خاکے بنانا بھی کوئی جرم ہے یا کوئی اس طرح ہمیں یہ پیغام اس طرح کے بڑی سطح پر بڑے پروگراموں میں دینا چاہیے کہ ان کو باور کرائے کہ مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے وہ ان کے دل دکھتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خاکوں سے ان کے لئے قیامت کا مقام ہے اور یہاں پر ایک تجویز بھی پیش کی گئی ہم سب کی طرف سے کہ جس طرح یہ مشایخ کی کانفرنس ہے اسی طرح پورے مسلم امہ کے سربراہان کی کانفرنس بلائی جائے اسی موضوع پر بلائی جائے اور پورے مسلم امہ کے سربراہان یہ سٹیٹس دے اور یہ سٹیٹمنٹ دے کہ جناب ہمارا دل دکھتا ہے ہمارے لئے سب سے بڑی مسلمان کو خط لکھا اور مزید بھی اس پر ٹپس اٹھانے چاہیے اچھا پیغام دیا ہے ایک اچھا اقدام کیا ہے شاید ہماری پاکستان کی تاریخ میں بہت عرصے بعد اس طرح کے خطوط لکھے گئے مزید بھی اس پر کام کرنا چاہیے اسی پر رہنا چاہیے اور اسی طرح ایک کانفرنس بلا کر عالمی لیڈرز کی عالمی لیڈرز سے مراد مملکت کے سربراہان کی اور وہ ایک مؤثر پیغام دے او آئی سی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی او آئی سی وی یوز کر دے اور بھی ایک اور پلیٹ فارم اس کا بنا دے سپیشلی کہ ہمارا ایک او آئی سی کی جگہ مسلم امہ میں سب سے بڑا مسئلہ اس سے زیادہ اہم نہیں اگر اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے الگ کا پیغام کے مہمان ہیں پیغام کے سو سے زائد مالک میں ہمارا یہ چیند دیکھا جا رہا ہے دیکھنے والوں کے لیے ایک پیغام آپ کی طرف سے پیغام ٹی وی پوری دنیا میں جس طرح ہر جگہ پہنچ کر اور ایک بہترین کورچ کر کے اور بہترین پیغامات دے کر اور اچھے موضوعات کے انتخاب کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے میری گزارش ہے اس کو فالو کرے اور اس سے استفادہ حاصل کرے تاکہ مزید اس پیغام کے پیغام کو آگے لائے جائے مصروفیت بہت ڈاکٹر تاہر عزب اخاری ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر صاحب یہ جو بین المذاہب آپ نے آج تقریب کی اور اتنے بڑے سلسلے کو جو مینیج کیا ہے آپ اس کے اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے اثرات اور سمرات جو ہیں وہ تو یقیناً صرف قومی نہیں بین الاقوامی سطح پہ ہوں گے اس لیے کہ مسلمان جو ہے اس کی بقا اور اس کی جو حیات کا سرچشمہ ہے وہ تو ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو ہفتہ رحمت اللہ العالمین اس کو اس کی تقریبات کو عراسہ کیا ہے یہ اس کا کلائمیکس تھا یہ اس کا نکتہ کمال تھا اور اس میں تمام ادیان کے قائدین تھے اور تمام مسالک کے قائد لیڈر تھے اور جو پنجاب کی بڑی خانکہ ہیں بلکہ پاکستان کی بڑی خانکہ ہیں ان کے سجاد غان موجود تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاد امت کے حوالے سے ایک ایسا لیڈنگ پروگرام تھا جس کے اثرات دیر تک اپنا جو ہے وہ اثر دکھاتے رہیں گے لیکن سب یہ لوگ سارے سامیدار بڑی عمروں کے لوگ نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ خود جوان آدمی ہیں نوجوان جو ہماری امت کے ہیں ان تک ایک پیغام آپ کا اس میں بطور خاص میں چاہوں گا کہ جو سیرت تیبہ کے حوالے سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور اس حوالے سے جو یونیورسٹیز اور کالیجز میں اس کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کو بطور خاص فوکس کرنا چاہیے اور جو ایک کردار کی تشکیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور وہ یقین ہمارے لیے وہی سب سے بڑا رول موڈل ہیں اور اسی سے نوجوان اور جوان اور پوری قوم کامیابی اور کامرانی کی مندلیں سر کر سکے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس علماء اور مشاہد کانفرنس میں جو صوبائی حکومت پنجاب کی اور وزیر اعلیٰ نے جس کی خاص ہدایات دیں اس کے تحت یہ کلائمکس ہے آج کا اجتماع اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض مہمان مقرر نے عربی میں بھی اور فارسی میں بھی اور انگلیش میں بھی گفتگو کی ہیں ہمارے لندن سے آئے ایک دوست ہیں مہمان ان سے ہم نے انفراری گفتگو بھی کی بیرسٹر سے اور یہاں پر بھی وہ مہوے گفتگو تھے ایک بریک بریک کے بعد انشاءاللہ عزیز آپ کو کچھ اور گفتگویں سنا آتی ہیں ناظرین ویلکم بیک آج پیغام کے ساتھ میں ہم آنکھوں دیکھا حال نشر کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں لاہور میں ہونے والی علماء اور مشایخ کانفرنس جو انٹرنیشنل ہے اور اس میں دوسرے ملکوں کے شرقہ بھی شریک ہیں آپ ان کی گفتگویں سن رہے ہیں آئیے کچھ اور گفتگویں سنتے ہیں میں آپ اپنے آپ کو آپ کو بھی مقاطب ہوں ہمیں اپنے اعمال پر لگے سانی کو دیں اور رحمت العالمین کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار کریں پہلی کریں بات نہ دیں دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے آخری نبی کا آخری محسے یہ ہے اس سلاح اس سلاح اس سلاح کے بخاری شیخ مارا نماغ نماغ وفج جلی اپسا کے اپنے اللہ کے اپنے اللہ کے ساتھ زہمت کا شقق کا محبت کا صلوق کریں یہ اللہ کا آخری نبی میں سے دے کر گیا ہے میں یہاں اس موقع سے پیدا اپنے 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 جنید ہیں کہ اللہ ساتھ اپنے اپنے جل پر ایک دستر دینے ساتھ جاتا ہوں کہ ہمارے پالی یونیورسٹیاں جس الداس کے اندر بچوں کو نشے میں مقتدام کیا جا رہا ہے میں رحمت للعالمین کا واستہ دے کر کہتا ہوں بڑے کیسے اچھے اچھے کرانے کے آرے ہیں خودان ادھے توجہ کر کے ان بچوں کے جان کی ایمان کی عزت و عابروں ناظرین کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید بیان کریں اور سنیں اور اس کے بعد بارد خدا بدرکتوی کس سب مختصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی شان کے حوالے سے بات کرنا یہ مسلمانوں کے لیے سعادت ہے اور ابھی آپ سن رہے ہیں گفتگو جو اس کانفرنس کے ہمارے ایک اور مہمان چریک ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان انعالم پوری دنیا میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس قسم کی مقروح حرکتیں مختلف لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی ہیں لیکن اس بات قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہ ایک ملک کے سربراہ کی طرف سے اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ نماؤ ہویا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پہلے تو اگر انفرادی حصیت میں کہیں سے کیا بات ہوتی تھی تو ہمارا عرض عمل بھی انفرادی حصیت میں ہوتا تھا لیکن کیونکہ اب ایک ملک کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ سمر کی ہے کہ آپ ہماری وفاقی وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کو اس بات کا برپور یقین دلائیں اور انہیں اس بات کا اعتماد دیں کہ اس عمر پر جو وہ بین وفاقی سطح پر اتجاج کرنے جا رہے ہیں یا اس وقت جو انہوں نے اقدامات کی ہیں یا جو اقدامات آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کرنے والے ہیں انہیں پوری قوم کی اور بالخصوص علماء اور مشاہد حضرات کی برپورتائی حاصلہ ناظرین سردار بشن سنگھ سارے نال موجود نے اور اس کانفرنس بہت میں یہ پاکستان نے ایک تحریک عمر شروع کیا ہے شان جسہ لے سردار بشن صاحب نبی پاک صاحب دے تعلیمات بہت سارے نسانی توستے سارے کائنات ساتے اور دوسری غال کے پچھلے دن میں جڑا کے پرانس صدر نے نبی پاک دے شان دے جڑا خستاک کی تیسی اس طرح جدا سی پروگرام کران گے ساری دنیا دے ایک پیغام جائے گا کہ مسلمان اور پاکستان بسنے والے تمام مذاہب ہیں شانہ بشانہ اکٹھے نے اور میں یہ بھی دسنا چاہاں گا کہ کسی بندین کسی مذہب نوں اے حق حاصل نہیں کہ کسی پیر پیغمبر اولیاد شاندے گستاخی کرے اس وقت ضرورت ہے کہ ایسے سارے ایک ہو کے جڑے اور قام متاہدہ پریشر پائیے انہوں نے تو ڈیمانڈ کریے مانگ کریے کہ ایسا قانون انٹرنیشنل لیول دے بنایا جائے ساری دنیا واسطے کہ کسی مذہب دے پیر پیغمبر اولیاء اور مقدس جڑے کتاب نے مقدس ہستیاں نے جس طرح گردوارے نے مسجد نے مندر نے جنیاں بھی عبادہ گاؤں نے انہوں نے شان دے وچے کوئی غستاخی نہ کر سکے بسم اللہ الرحیم اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف فرما ہے اور بڑے ہی پیارے بات کرنے والے اور دلوں کو جوڑنے والی بات کرتے ہیں محمد صاحب اسلام علیکم کیسے ہم خیریت سے ہیں یہ فرمائی ہے ہم اندر آواز ہم سن رہے ہیں گورنمنٹ پنجاب نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے صاحب ذائر اس کا جو فوری پسمندر وہ تو فرانس کے خاکے اور اس کے رد عمل پر یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ رد عمل ہو نہ ہو یہ تو ہمارا ایک مستقل عمل ہے تو اس سلسلے میں جو گورنمنٹ نے یہ شان رسالت کا جو ہفتہ پورا بنایا ہے اس پر آپ ذرا بتائیے کچھ رہنمائی فرمائیے اس میں کون کون سی تقریبات ہو رہی ہیں اور اس کا تعرف کیا ہے بہت شکریہ جی دیکھیں دنیا میں اعتجاج کرنے کے مختلف طریقے رائے جی اور اثر حاضر میں کسی تک اپنی بات پہنچانا اپنی آواز کو پہنچانا ہے اختلاف رائے کے نتیجے میں اپنی بات کو مصر انباز سے پیش کرنے ہر انسان کا حق ہے سب سے پہلے تو حکومت پنجاب نے بلکہ حکومت پاکستان ہے اس کا آواز خود وزید انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے پوری عالم اسلام اور پوری جو اسلامک ورڈ کے ساتھ پاکستان کا جو مذہبی اور دینی تشخص ہے جس کی بنیاد ہی لا الہ اللہ حمد الرسول ہے اسے جو اجاگر کیا ہے یہ قابل تحسین ہے پوری امہ کے لیڈروں کو جو خط لکھا ہے انہوں نے خاص اور اقوام متحدہ کے لیول پر اس کو جو اٹھانے کی کوشش کیا ہے انشاءاللہ علیہ وسلم اسی کے تسلسل میں تمام جتنے ادارے ہیں یعنی صوبائی سطح پر پر ڈویجنل لیول پر پر ڈسٹک لیول پر یونین لیول پر گورنمنٹ انڈرکشنزاریز کی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ صفاق کے حوالے سے پروگرامز منخفض کیے جائے ہیں یہ تو ملکی سطح پہ تھا اور اس وقت انٹرنیشنلی جو سکولرز ہیں آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ یمن سے فرانس سے ایران سے پوری دنیا سے موجود ہیں تو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک خاص پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب حضور علیہ السلام کی تنقیز اور شان میں مختلف الفاظ کہے گئے ہیں تو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو کافر ان مزمم کہا جی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کسی مزمم کی بات میری اللہ نے حفاظت کیے میں تو محمد بنایا ہے یہ ساری آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالی نے خود نبی پاک علیہ السلام کی عظمت جو ہے اس کی حفاظت کا جمعہ کیا ہے یہ اسی تسلسل میں اس میں حصہ ڈالنے کی بھی سکتا ہے پیغام کیا ہے کہ تم لوگوں کو جو خاکے بنا کر اور اپنے آپ کو سیٹسفائیٹ کرنے کے لیے اس طرح کا غلیہ حضور علیہ السلام کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ کسی اور کا ہے وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے وہ تمہارے کسی کا ہو سکتا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی جو سیرت پاک ہے اس کے مختلف پہلو اجاگر کرنے کے لیے بنیادی طور پر ان کانفرنسز کا انکار ہے ہم اپنی نسل کو بھی بتائیں تو ہماری آنے واری بسل ہے ان کو تعرف بھی ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیسے ہیں اور ان کو بھی میسج جائے کہ تم ان خرافات میں پڑھنے کی بجائے آو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ بے شہر حضور علیہ السلام کے کردار کو پڑھو آج بھی دنیا کو جس امن کی ضرورت ہے جس محبت کی ضرورت ہے جس سکون کی ضرورت ہے وہ تمہاری مادی دنیا کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں وہ نہیں دے سکتا ہے ان سے نہیں ہو سکتا ہے حقیقی اگر اتمنان سکون کامیابی امن حبت پہ چاہیے اس کے سوتے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ حضورت کے جلب سے سب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اتمنان خلوب جو ہے انسان کا یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا یہ فرمائیے کہ نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں ان کو تعلیمی اداروں کے اندر مدارس کے اندر بھی ایک سلسلہ تقریری مقابلے محافظ ہے وہ مشروع کی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہمہ ہمی ہیں اور رنگا رنگ سوشل میڈیا میڈیا ہمارے نوجوان اس سبق کو قبول کر رہے ہیں وصول کر رہے ہیں جی ہاں بالکل بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ جب کوئی انیسیٹیو ہوتا ہے نگر اس کے اثرات ہر طبقے تک ہوتا ہے ہر طبقے تک اس کا اثر پچھلے دن انٹر یونیورسٹریز پروگرام ہوا جس میں کراعت کا ناعت کا یہ بلکھو جس کا ہوا ابھی کل جو ہے وہ انٹر کالج یہ ہوا جی اس میں مطلب مجھے پتا چلا کہ جس طرح کا ٹیلنٹ سامنے آیا اور اس کے جو پارٹی سپینٹس تھے انہوں نے جس محبت کا جس ذوق کا اظہار کیا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ملک پاکستان اور پاکستان میں بسنے والا جو جوان ہے وہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی صرف سے قریب ہو مفتی صاحب آپ کے سامنے موجود میں آپ کی طرح سے بھی شکر گزار ہوں موڈرن لینگویز کے ساتھ جدید لہنے کے ساتھ بات کرتے ہیں محمد صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت کیا بات کی اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل و برکتان فرمیش تینکی ویرمان صاحب بہت شکر آج پیغام کے ساتھ کیا روح پرور لمحات ہیں اور اس کانفرنس میں جہاں موجود ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں جو دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں اور دلوں کا قرار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن انسانیت ہیں ہمارے مقررین اسی پر بات کر رہے ہیں اور باتیں آپ سن رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایمان بیدار ہو رہا ہے اور روح تقویت پا رہی ہے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک پروگرام آج پیغام کے ساتھ میں آپ لاہور میں ہونے والی علماء اور مشاہد کی کانفرنس کا آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں مہمانوں کی گفتگو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جذبات کی بابستگی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ آئیے کچھ اور لوگوں کو سنتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں خوشحالی لانا چاہتے ہیں انسانیت کو ایک پرچم تلے جنا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ذا ورکات کی جانب مرکوز کرنا ہوگا کیونکہ اگل سے جاری رحمانی طاقتوں اور شیطانی ذریعیت کی استشم کشنے نجات کا وحد راستہ یہی ہے کہ ہم رحمت اللہ علمین کے سایہ رحمت میں آجائیں ستیزہ کار رہا ہے عزل سے فائم روز چراغ مستقوی سے شرار روہاوی یعنی شیطانی قوتوں کا یہ خاص حکنڈا ہے کہ انسانوں کی رحمانی ہدایت اور یقین کے راستے سے ہٹا کر بی یقینی اور بدگوانی کے راستے پر لانے سے لیے ہر مذہب کے مشاہید کی شخصیات کو مسخ کیا جائے اور ان کا تمسکر اڑایا جائے تاکہ بڑھ جوئی انسانیت کو مزید گمراہ کیا جائے لہذا تمام مظاہب عالم کے سرکرگاہ فراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ مل کر بیٹھیں اور ایسا لانہ عمل مرتب کریں کہ کسی بھی مذہب سے وقت کا مقدس حسطی کی توہین نہ کی جائے سکے تاکہ لاکھوں کروڑوں افراد کی جلہ داری اور استرحاب نیوی سے بچا جائے سکے کیونکہ اسلام میں تمام مظاہب بہنی احترام اور تحمل برداشت کا سبق دیتے ہیں اس لیے اگر ایک مذہب کے معاملے والوں کی جلہ داری کی جاتی ہے اس طرح کی تو سب مظاہب پر حملہ ہے میں اتوان مدیدہ اور تمام عالمی رہنماں سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کا دیر قہل کلاش کریں ناظرین ہمارے ساتھ ہماری خوشبختی موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب آپ معروف حال میں دین ہیں اور آج آپ تشریف لائے ہوئے ہیں یہ جو مشایخ اور علماء کا اجتماع ہے پاکستان کی صدق پر تو سر بہت شکریہ اکسا وقت دینے کا بڑی مسروفیت کا وقت رہا آج کی جو کانفرنسیں پہلے تو اس پر اظہار خیال فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کانفرنس دشمنان رسالت کو ایک عملی جواب ہے شاید یہ کانفرنسیں اتنی شانش شوقت کے ساتھ انعقاد پذیر نہ ہوتی جو روٹین میں سلسلہ ہوتا وہیں تک رہتا لیکن دشمن نے تو یہ سوچا کہ میں سکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کر کے ان کے خاکے بنا کے ان کے شان میں کم ہی کروں گا لیکن بارہ فار اللہ کا ذکر اللہ نے جن کے رتبے کو بلند کرنے کا وعدہ قیابل حقیقت ہے کر رکھا ہے اس کو کون نیچہ دکھا سکتا ہے آج وہ دنیا میں ضریل ہو رہا ہے اقوام میں عالم اس پہ لانت کر رہے ہیں مسلمان آنے عالم جو ہیں ڈیڑا رب مسلمان اس سے نفت کا اظہار کر رہے ہیں اور آہ دنیا جو ہے وہ آج ان سے بائیکارٹ آہ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا اور حکومت پنجاب کا آج کا یہ آہ اقدام جو ہے انتہائی عملی اقدام ہے اور واقعا لائے کے ساتھ تحسین کے اس میں تمام مقاطب فکر کے علماء اور مشایق کو بھی بلائے گیا اور بیرون نے ملک سے بھی مختلف مندوبوں کو دعوت دی گئے جنہوں نے ظاہر خیال کیا گویا کہ آج کا اجتماع ایک پوری امت محمدیہ کا اجتماع تھا جس میں تمام مقاطب فکر اور دنیا کے مشاہیر جو مشریک ہوئے اس حوالے سے یہ پیغام بہت ہی مصبت پیغام جائے گا اور جو قراردات پاس کی گئی ہے جس طرح اقوام عالم تک اس کو پہنچانے کا اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا اثر جو ہے وہ بہت ہی مصبت آئے گا اور حکومت کو اور عالمی اداروں کو اس کیلئے کوششن کوئی ضرور کرنا پڑے گا ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اس کانفرنس میں پروفیسر علامہ ڈاکٹر مولانا جناب راگر صاحب تشریف فرما ہے اور آپ جامعہ نیمیہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جو آپ کی خدمات ہیں آپ کے شہید والد کی جو خدمات ہیں آپ کے دادا محترم جو ان کی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب کوشش کرتے ہیں تمام لوگ جو بار بار یہ اس کوشش کے پیچھے محرک کیا ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کمی کرنے کا کرتے نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں اور ہر دفعہ موں کی کھاتے ہیں محرک کیا ہے بار بار باز کیوں نہیں آتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوششوں کی اگینس مسلمانوں کو جدہ دبیر اختیار کرنی چاہیئے ان کی طرف سے کمی کا ہم شکار ہیں جس رہا میں نے آج کی پروگرام میں ارز کیا کہ جو یورپی یونین کی انسانی حقوقی کوٹ ہے وہ اس بات کو مان چکی ہے کہ کچھ ایسے گری ایریاز ہیں جن میں ازادیہ اظہار رائے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے انہوں نے ان کا جو کنونشن کا آرٹیکل ٹین بی ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ انسانوں کے حقوق اور فرائز بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل درامت ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپی یونین کی کوٹ برائے انسانی حقوق کے اس کنونشن اور اس کنونشن کے آرٹیکل نمبر ٹین بی کو ادھاگر کرنے کی ضرورت ہے اور یورپ کے تسلیم کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے اگینس وہ ایک خاتون کی سزا کو برقرار رکھ چکے ہیں سزا کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ بہت خوش آئند ہے اور ہم اس فیصلے کی بنیاد پہ پوری دنیا میں اپنے کیس کو لے جا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ازادی اظہار ہے رائے کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جی کہیں پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے یا کہیں پہ کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں ہمیں انہیں استعمال میں لانا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں نظر کرنی چاہیے یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار ان کی طرف سے ہوتی ہے پھر مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سستی شورت کے حصول کے لیے بھی یہ کام کیا جاتا ہے اب تک ہم نے دیکھا ہے سوائے کیمرون کے علاوہ یا جو فرانس کے لوگ ہیں یا پھر ہالنڈ کا ایک پارلیمنٹیریا نے ان دو افراد کے علاوہ ہمیں کہیں پر بھی کوئی قابل ذکر فرد یا اخبار نہیں ملتا ہے جس نے اس طرح کی حرزہ سرائی کی ہو ہمیشہ سے وہ کر رہے ہیں جو نچلے لیول کے ہیں جن کو کم پڑا جاتا ہے جن پر توجہ لوگوں کی کم ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جاگر کر سکتا ہے جب یہ جو آج کی کانفرنس ہے اس کے اثرات چونکہ یہ انٹرنیشنل کٹ تھا امت مسلمہ پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ یقینی طور پر ہماری آواز باہر جائے گی اور یقینی طور پر اس کی اثرات باہر بڑھیں گے جو حکومت پاکستان نے سٹانس لیا ہے یہ ایک ڈیفرنس سٹانس ہے یہ کوئی جز وقتی کام نہیں کیا کہ ایک ریلی کا انعقاد کیا اور اس کے بعد پچپ کر کے بیٹھ گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلسل پورا ہفتہ نبی کریم سلم کی شان اقدس کو منانے کا جو فیصلہ ہے نہایت مستحسن ہے اور اس سے وہ لوگ جو کے اس شان سے واقف نہیں بھی ہیں وہ بھی نہایت آہ آہ آسانی کے ساتھ نبی کریم سلم کے اس مقام و مرکبے کو جان لیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پرائیویٹ ہر سرکاری سکول کالج دفتر میں یہ تقریبات ہو رہی ہیں اور یہ نہایت خوش آئندے وہ تقریبات جو پہلے بہت کام ہوتی تھی اب بہت کسر کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس کیا ہمیں ایندہ آنے والے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ریسپیکٹ کا لوگوں کے دلوں میں پایا جانا ہم اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کے منانے کے بعد اس ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا اور اس کی نتیجے میں جو خاص طور پر اندرون ملک ہمیں بسا وقت ایسے معاملات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر ہمیں ہم دیکھ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے بڑی خوبصورت بات کی اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کی بات پہنچے گی دکھر بہت شکریہ آج ایک انٹرنیشنل شان رحمت اللہ علمین کا انفس کا جو احتمام ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سیکٹری صاحب اور اٹی جی صاحب نے بڑی ایک خوبصورت محنت کی ہے جس میں مشایخ علماء حاضر ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا دام ہے اور توفہ ہے یہ وطن عزیز کے لوگوں کے لیے کہ حضور کی محبت جو ہے اس کو بھنٹا جا رہا ہے تقسیم کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ جب مسلمان صحیح طرح سے جڑ گئے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کو پامال نہیں کر سکتے ناظرین آپ نے علماء اور مشایخ کانفرنس کا آنکھوں دیکھا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور آپ نے مقررین کے گفتگو سنی ہے اور یہ آج کی باتیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دل سے کی جا رہی ہیں دل کی بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے ہمارے جتنے شرکاں ہیں کانفرنس کے سب کے چہرے محبت سے روشن ہیں آنکھوں میں چمک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علفت میں قربان ہوئے جا رہے ہیں یہ جو پورا ہفتہ منایا گیا ہے پہلے کبھی کبھار کوئی تقریب ہو جاتی تھی لیکن یہ جو منایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا نشان ہے استعارہ ہے اعلان ہے کہ ہمیں ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس لیے گزارنا ہے کہ اس کے بعد اطاعت کا اور اس کے بعد اتباع کا سفر شروع ہوتا ہے آج آپ نے جن مناظر کو دیکھا ہے جو روح پر گفتگویں سنی ہیں ہم ان تمام لوگوں کے شکردار ہیں جنہوں نے آج انتظام انسلام بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کی ہماری ٹیم جو مسلسل مسروفی امر رہی ہے ہمارے پروڈیوسر جناب نعیم ناصف میں تمام لوگ آج ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ یہ محبت کا سفر ہے یہ محبت سے گزار ہوئے لمحات ہیں اللہ رب علیہ وسلم نے قبول فرمائے اور جاتے جاتے پیغام کی طرح سے پیغام یہ ہے کہ آئیے عالم کفر کو اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرتے ہیں اور آپ سے ہم محبت کرتے ہیں اور میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہرگیت فکر کی حدود ہیں اور یہاں پر اس کو روکنا چاہیے خود جیسے علامہ راغیم نعیمی بتا رہے تھے کہ اہل یورپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جو معزز شخصیات ہیں دنیا بھر میں ان کے حوالے سے حرزہ سرائے کیسے کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ہم یہی کہتے ہیں لیکن آپ کے لئے ایک پیغام ہے جو کہتے ہیں آپ کے لئے پیغام یہ ہے کہ آئیے اپنے کردار کو اس اجالے سے اتنا منور کر لیں کہ لوگوں کے اس بات کی جرت نہ ہو آئیے اپنے آپ کو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر معاشرتی لحاظ سے اتنا مستحقم کر لیں کہ کسی کو بات کرنے کی کوئی گنجائش نہ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کردار کو تعمیر کیا جائے جس کو تعمیر کرنے کے لئے انسانیت میں بحمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اور پیغام کی ٹیم کو اجازت مرحمن فرمائیے اللہ کرے اس سے ایک گزارش ہے کہ وہ ہمیں سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے اپنے دیدار کی سارت سے بحرمن فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارت اللہ وبرکاتہ